نمسکار دوستوں سواغت ہے آپ کا اپنے نوٹوپ چینل ایسل ٹیچ میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کلاس ایٹ یعنی کچھ آٹھ سبجیکٹ ویڈیان ہندی میڈیم کے جو دوہزار بیس اکیس برکسیٹ ہے اس کا پورا سولوشن تو آپ کو اس ویڈیو میں جو ہے اس کا پورا کا پورا سولوشن مل جائے گا تو آپ اس ویڈیو کے انتظر تک جرول بنے رہے ہیں اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نوان نہ بھولیں جس سے کہ ہم جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نوٹفکیسن آپ تک پہنچ جائے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستوں یہ بکیان کا جو ہے پورا آپ کا برکسیٹ ہے تو اس کا سولوشن میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کے انڈ تک بلکل بنے رہے ہیں تو چلیے ہاں پر دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے یہاں پر آپ سے پوچھے گئے ہیں کوسچن ان کو دیکھتے ہیں تو سب پر آپ سے پہلا کوسچن آتا ہے دوستوں آپ کا جو کی ہے صحیح بکاپ جننا ہے جس میں ہمیں ٹھیک ہے جس میں ہمارا پت자 ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ کہ پہلی کی ماں نے پر آٹوں کو رکھنے کے لیے کس پدار سے بنی بنی کا اپیوگ کیا ہوگا ٹھیک ہے core دوستوں کیا ایلیومینیم اس کا آنسر ہے دوستو ایلیومینیم تو اس کا آنسر یہاں پر ایلیومینیم ہو گیا دوسرا آپ سے پوچھا جاتا ہے کی دوسرا کوسٹن جو ہے آپ سے بھی کچھ استرکار پوچھا جاتا ہے کہ دھاتو کا پتلی پنی میں پریورتا دھاتو کے اکرس گوھن کو پردرست کرتا ہے آپسہ نہیں ہے دوستو آغاد بردنیتا دوسرا تنیتا تیسرا کٹورتا اور چورتا چالکتا یہ ہمارے چار اپسن تھے تو ان میں جو ہمارا آنسر ہے دوستو وہ ہے یہاں پر آغاد بردنیتا کونسا آغاد بردنیتا دو ہے جو ہے دوستو دھاتو کا پتلی پنی میں پریورتا دھاتو کے آغاد بردنیتا کہ گوھن کے قارن پردرست کرتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہاں پر آنسر ہو جائے آغاد بردنیتا اس کا دوستو جو نیکسٹ کوشن آتا ہے تھرڈ وہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ماں نے آلو کے پرانٹے بنانے میں کونسا بل لگایا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر آپسن میں کیا تھے پہلا دوستو پیسی اے بل دوسرا گرسن تیسرا پیسی اے بم گرسن بل وہ چورتا کوئی بل نہیں لگایا ہوگا تو اس کا آنسر دوستو یہاں پر آتا ہے ہمارا پیسی اے بل کونسا آنمبر کا جو آپ کا آپسن ہے پیسی اے بل تو یہ اس کا آنسر ہے اس کے بعد دوستو نیکسٹ کوشن پر آتے ہیں تو سیکنڈ کوشن میں آپ سے پوچھا گیا تھا کی چتر میں ایک مومبتی کے جلنے کی تین استیتیاں دی گئی ہیں انہیں دھیان سے دیکھئے اور انہوں نے پرسنوں کے اتر دیجئے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دوستو تو پہلے میں دوستو مومبتی جل رہی ہے دوسرے میں دوستو تھوڑی تھوڑی جل رہی ہے ٹھیک ہے دعا اور تیسری ہم جو ہے بلکل بھی نہیں جل رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو استیتی پوچھ گئی تھی وہ دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ تو دوستو سب سے پہلی استیتی پوچھ گئی تھی ہم سے کی استیتی ایم استیتی میں مومبتی کیوں جلتی رہی گی کارن لکھی ہے تو اس کانسر ہے دوستو اس استیتی میں کانچ کی چمنی کو نیچے دو گھٹکوں پر رکھا گیا ہے ٹھیک ہے جس سے بایو کا پرویس ہوتا رہے گا اور مومبتی جلتی رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہے اس میں جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دو گھٹکیں رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہیں یہاں پر آپ گھٹکیں دیکھ سکتے ہیں یہ گھٹکیں آپ کو دیکھ رہا ہوں indni یہ ٹھیک ہے اسی لئے یہ پوری جل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو سیکنڈ استیتی پوچھ ہی گئی ہے وہ ہے ہماری یہاں پر کی استیتی میں مومبتی کی جوالہ کم پر ہو کر دھوہا اتپن کر رہی ہے ٹھیک ہے کیوں کر رہی تو اس کا انصر ہے دوستو اس استطیق میں نیچے کے ٹکڑوں کو نکال دیا ہے جس سے بائیو کی کمی ہونے سے جوہلا میں کمپن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈ استطیق میں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دوستو کس پرکار سے جو ہے محبتی بجھنے پر آگئی ہے ٹھیک ہے یعنی کمپن ہو رہا ہے اس کی آگ میں اس کا دوستو تھائڈ پوچھا گیا تھا کہ استطیق میں محبتی بجھ گئی ٹھیک ہے اس استطیق میں محبتی بجھ گئی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تھرڈ ہے تو اس میں جو ہے یہاں پر ہماری مومبتی جو ہے بوجھ چکی ہے تو اس کا انصر دیکھتے ہیں دوستوں تو اس کا انصر آپ کو لکھنا ہے کہ اس استطیق میں چمنی کو اوپر سے ڈھک دیا گیا ہے جس سے چمنی میں بایو پرویس نہیں ہونے سے مومبتی بوجھ گئی ہے اس کے بعد دوستوں جو تھرڈ کوسچن ہم سے پوچھا گیا تھا آپ کے اس ایک جمب ہوئے کہ ایک ڈاکٹر نے آئرن کی کمی سے پیلت روگی کو یہاں گولی آئرن کے جیسے نہیں دکھائی دیتی لکھئے اس کا انصر دوستوں کیا ہے کہ ڈاکٹر نے آئرن کی کمی سے پیلت روگی کو آئرن کی گولی لینے کو کہا یہاں گولی آئرن جیسے نہیں ہوتی ہے کیونکہ گولی آئرن کی بنی ہوئی نہیں ہوتی ہے اس میں آئرن کے لابان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتے ہیں دوستوں وہ آئرن یعنی لوہے کی نئی بنی ہوتی ہے لیکن اس میں لابان جو ہوتے ہیں وہ کس چیچ کے ہوتے ہیں لوہے کے ٹھیک ہے یعنی آئرن کے تو یہ تھا آپ کا تیرڈ کوسچن اس کے بعد دوستوں نیکسٹ کوسچن پر آتے ہیں تو یہاں پر چوتھے کوسچن میں ہم سے پوچھا گیا تھا نیچے دیئے گا چتروں کو نامانکت کیجئے ایوہم سنرجنا کے آدھار پر دونوں چتروں میں تلنا کیجئے تو یہاں پر تلنا کرنی تھی دوستوں دونوں چتروں میں تو ہم نے کچھ اس پرکار سے ہاں پر تلنا کر دیئے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہل نام دے گئے تو کوسی کا بھٹی ٹھیک ہے پوچھا گیا تو میں بھی بھٹی پوچھا گیا جاتا ہے جنتو کوشکا میں نہیں پایا جاتا ہے اور دوسرے چھٹا ہے کوشکا درب یعنی نیکسٹ بو ہوئے کوشکا درب تو چلیئے اس کا میں آپ کو کس پر کار لکھ رہا ہے وہ بھی میں آپ پر بتا دیتا ہوں تو آپ کو پوچھا گیا تھا کہ سب سے پہلے کوشکا جلی تو اپستے تو اپستے دونوں میں اپستے تھے دوسرا کوشکا بیٹی تو اپستے تھے اس میں پاداپ کوشکا میں لیکن جنتو کوشکا میں ان اپستے تھے تیسرا جوران کی اپستے تھے تو یہ دوستوں میں ماں کوشکا میں اور جنت کوشکا میں ان اپاستے تھے تو یہ اپستے تھے پاڑ پاڑ کوشکا بھی اور جنتو کوسکا میں بھی یہ دونوں میں ہی آپس تید ہوتی ہیں یا پر آپ کا دوستو یہیתחشنا کے بعد جو نیکسٹ کو آتے ہیں ان پر بڑھتے ہیں دوستہ اور اپنے آبی تک لایک نہیں کیا تو لائکہ کار دیں اور اپنے دوستوں سے بھی سیر کر دیں تو یہاں پر دوستا آپ آپ سے پوچھا گیا ہے چھٹے سوکھ مجیبوں کو کتنے بھرگوں میں بھواجت کیا گیا ہے نام لکھئے تو یہاں پر دوستوں اس کا انسر ہے سوکھ مجیبوں کو چار مکھ بھرگوں میں بانٹا گیا ہے پہلا جیوانوں دوسرا کبک تیسرا پروٹوز ہوا اور چوتھا سہبار ٹھیک ہے تو یہ آپ کا اس کوسٹن کا آنسر یہاں پر ہم نے دے دیا ہے اس کا نیکسٹ پر آتے ہیں تو یہاں پر جو نیکسٹ کوسٹن پوچھا گیا آپ سے وہ ہے مرنوں سے میں سوکھن دوارہ ہونے والے سوکھن جیوان دوارہ ہونے والے سامانے روگوں کی سوچی بنائی ہے تو پہلا ہے دوستوں جو خ کام ٹھیک ہے دوسرا یہاں پر کبک تیسرا پروٹوز ہوا اور چوتھا سہبار سوری دوستوں یہاں پر گلت ہو گئے تو یہاں پر جو بیماریوں ہیں وہ میں آپ کو اتاتا ہوں یہاں پر ایک منٹر کیا ٹھیک ہے ایک چگن یہاں پر جو ہے آنسر آپ ٹھیک دیں گے منوسیوں کے جو روگ ہوتے ہیں سوکھن جیوان سے ہونے والے روگ ہیں تو وہ کچھ اس پرکار ہیں تو پہلا ہے جو کام دوسرا کانسی تیسرا اتیزار چوتھا ملیریا پانچوہ ٹائپ آئٹ چھٹوہ چ ساتھوہ ایچ آئی وی ٹھیک ہے اور ساتھوہ اے آئی ڈی ایس ٹھیک ہے تو یہ یہاں پر آپ کے جو ہے یہ بھی اس کوسچن کا بھی آنسر ہو چکا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ پر آتے ہیں تو یہاں پر دیا ہوگا ہے کی یہاں پر دیو کہ برتمان میں بھارت برس میں کون سی مہماری بائرس دوارہ پھیل چکی ہے بیماری کا نام تتا اس کے سامان لکچن لیجئے دوسرا دوستوں برتمان میں بھارت برس میں کوویڈ نائنٹین یعنی کورونا مہماری پھیل چکی ہے جس کا بائرس کورونا بائرس ہے اس کے سامان لکچن ہے ٹھیک ہے تو اس کے لکچن کیا کیا ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں آپ پر دوستوں بغار کے سانس چھڑی کانسی دوسرا ایک سانس لینے ہم تکلیف سوکشن جیوہوں کے اپیوگ سوکشن جیوہوں کے اپیوگ تتہ آنکارک پربابوں کو لکھیے تو اس کا انصر ہے دوسرا سوکشن جیوہوں کو اپیوگ جیوہوں سوکشن جیوہوں کا اتفادن ہوتا ہے کچھ جیوانوں مردہ میں نائٹوزن کا اسٹری کرن کرتے ہیں اور مٹی اور ورطہ کو بڑھاتے ہیں اس کے لئے دوستوں سوکشن جیوہوں میں روگ ہوتے ہیں جیسے چہرو کسرا پولیو ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوستوں جیوانوں بائیرس سے ہونے والے ون روگ بیماری ہیں ٹھیک ہے اس کا دوستوں نیکشن جو لاسٹ کسٹن آتا ہے ٹھیک ہے بہوہ ہمارا کی آپ اور آپ کا محطر ایک استان پر ایک سائیکل لے کر کڑے ہیں اس کے بعد اپنے محطر کو سائیکل سے سائیکل کی گھنٹی بھی جاتے ہوئی اپنی سے دور جانے کیلئے کہہئے اور آپ گھنٹی کی آواز سنیئے تتہ آپ اپنے مطر کو سائیکل کی گنٹی وزاتے ہوئے اپنے پاس بلائیے اور آپ گنٹی کی آواز پر نہ سنیں دونوں استثیوں میں گنٹی کی آواز میں ویپری برتن کو اپنے سبتوں میں کارن سہیت لیکی ہے تو اس کا انصر ہو جاتا ہے دوستریاں اپر کی پرتم استثیتی میں جب مطر سائیکل کی گنٹی وزاتے ہوئے دور جاتا ہے تو ہمیں گنٹی کی آواز دیرے دیرے کم سنائی دیتی ہے جب کی دوسری استطیقی میں جب میں تر گھنٹی وجاتی اپاس آتا ہے تو ہمیں گھنٹی آواز دیش سنائی دینے لگتی اس کا قارن دو انویس روت کا دوربہ پاس ہونا ہے تو بس دوستوں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اس ویڈیو میں نے آپ کو پورا کا پورا سولیشن دے دیا ہے تو اگر آپ نے اوز تک اس ویڈیو دوستوں لائک نہیں کیا لائک جب کرتے ہیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے لائک اندوانہ نہ بھولیں جس سے کہ ہم جب بھی کوئی نیوی ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کا نویوٹ فکرسن آپ تک پہنچ جائے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دنیواد